ناظرین ابھی ہم وادی کلام کے گرین ٹاپ پر ہیں بہت تیز ہوا چل رہی ہے چائے پینے کو دل کر رہا تھا تو ابھی ہم نے ادھر چائے بنا رہے ہیں تیز ہوا میں باسر صاحب چائے اور نوڈل دونوں چیزوں بنانے میں بہت ماہر ہیں اور بہت اچھے طریقے سے بنا رہے ہیں ابھی قریب سے ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ وہ چائے کس طرح بناتے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں یہ چائے بن رہی ہے یہ ابھی سوری پیزے نوڈل بنا رہے ہیں پیزے نوڈل بنا رہے ہیں کیونکہ تیز ہوا تھی یہ ایک سرکاری ریسٹ آوس ہے تو اس کے براندے میں جو ہے یہ دیکھیں یہ سرکاری ریسٹ آوس ہے تو تو اس کے براندے میں یہ جو ہے کہہ دیں کہ ہم بنا رہے ہیں بہت اچھا یعنی پوائنٹ بنایا ہوا ہے گورمنٹ نے سرکاری ریسٹ آوس تو جی ناظرین ابھی ہم آپ کو تیز ہوا ناظرین بہت زیادہ ہے سنبھل نہیں پا رہے ہم لوگ نہ کیمرہ کھڑا ہو پا رہا ہے تو ابھی ہم بقایا جو ہمارے میمبران ہیں ان کی طرف چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے باقی حال احوال کیا ہے ابھی ایک ہمارے میمبر ہیں جو لیٹ گئے ہیں یعنی کہ وہ تھک گئے ہیں تو ان سے جا کے ان کا حال احوال پوچھتے ہیں جی ناظرین یہ سامنے عمیر عزیز صاحب یہ 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 وہ ہمارے بھائی ہیں کہ جو تین بار بائک سے گرے ہیں اور اس کے باوجود بھی ابھی کہلیں کہ پوری طرح ان کا عظم جوان ہے تو ابھی وہ قدرت کے ان حسین نظاروں سے دتف اندوز ہو رہے ہیں یہ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جی ناظرین یہ ٹاپ آپ دیکھیں یہ آپ کو کچھ چیزیں دکھانا بھول گیا تھا یہ سامنے دیکھیں یہ درخت پہ ایک انہوں نے چبوترا بنایا ہوا ہے بہت پیارا بنایا ہوا ہے ناظرین چبوترا اور بہت مزے کا ہے مقامی لوگوں نے بنایا ہوا ہے جب بھی آپ یہاں پر آئیں تو لازمی اس چبوترے کے اوپر اپنی پکس وغیرہ بنائیں میں آپ کو قریب سے کر کے دکھاتا ہوں جی ناظرین یہ دیکھیں یہ چبوترا ہے کافی ہائٹ پہ ہے یعنی کہ اس کے بعد درخت کی چوٹی ہے بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ درخت کی چوٹی ہے بس یہ کینٹین بھی ادھر بنی ہوئی ہے بہت پیارا ویو ہے یہ آپ سامنے سے دیکھ سکتے ہیں ناظرین بہت اچھا ویو ہے ناظرین یہ سامنے یہ انڈا دیکھیں ڈاد رہے ہیں یہ نوڈل کے اندر انڈا ڈادا جا رہا ہے یہ آپ کو قریب سے میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ انڈے کو چھوٹا چھوٹا کر کے نوڈل میں ڈادا جا رہا ہے انڈا ڈادا جا رہا ہے یہ انڈا کو دیکھیں چھوٹا دیکھیں بس ٹھیک ہو گیا یہ دونوں بھائی ہے یہ دونوں بھائی ہے بس ٹھیک ہے آپ مہمو کے بیٹے ہیں اس کے ہاں لیٹے ہیں پلیٹے ہیں پلیٹے ہیں دو دو چار لیٹے ہیں یہ پلیٹے ہیں چھوٹ پلیٹے ہیں چھوٹا بھائی ہو لئے چھوٹا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے grote understand چاہ باش بچے سے تھوڑا پوچھتے ہیں اس صداقے کے بارے میں اچھا بیٹا آپ کا نام کیا ہے زیشان علی زیشان علی نام ہے تھی آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو سرکاری سکول میں پڑھتے ہو یا پرائیویٹ سرکاری سکول میں اچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پر جو ٹاپ ہے آگے آگے جدر وہ سامنے پہاڑ آپ فلک شیر جس کو کہتے ہیں وہاں پہ اس ٹاپ کا کیا نام ہے اس کا ٹاپ کا ایک بیشین ٹاپ ہے ایک فلک شیر بیشین ٹاپ تو کتنے کتنی دیر میں وہاں موٹسائیکل پہ پہنچا جا سکتا ہے اس میں دو تین گھنٹے لگے گا بائی کادر آستے سے جاتا ہے اچھا بائی کادر آستے سے جاتا ہے تو دو تین گھنٹے آپ کو لگے گا پیدل تو اگر ہم آپ کے ساتھ جائیں تو آپ ہمارے ساتھ جاؤگے ہاں ٹھیک ہے اچھا تو وہاں جا کے آگے کوئی کینٹین یا ہوتل وغیرہ ہے ادھر کچھ نہیں ہے گرونٹ ہے بڑی اچھا بڑی گرونٹ ہے بس ہوتل وغیرہ کوئی نہیں ہے گوڑا موڑا ہے ہر چیزیں بکری مکری بچے ہیں ادھر کوئی لوگ رہتے ہیں گاؤں ہیں اس کی پیچھے پہاڑ کے پیچھے گو ہے کیا نام ہے گاؤں کا بشیل ٹاپ ہے اس کا ہم بولا ہے بشیل ٹاپ بشیل ٹاپ پشین ٹاپ جی ناظرین یہ بچے نے بتایا کہ ادھر لوگ رہتے ہیں چراغہ ہے بہت بڑی تو چراغہ میں جو ہے کافی سارے لوگ رہتے ہیں تو یہ بچہ بہت اچھا ہے جی اس نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے ہم نے جب یہ نوڈل بنانے کے لیے علاقے کے بارے میں معلومات وہ بچہ ہمیں نیچے سے ہائیکنگ بھی کروا کے لے کے آئے یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے اس کی کہ یہ بچہ ہمیں ہائیکنگ کروا کے لے کے آیا اور اس نے تین پانی کے چشمیں بھی ہمیں دکھائیں جو بالکل کہلیں کہ پہاڑ کے اندر سے نکر رہے ہیں تو بیٹا آپ کا بہت شکریہ کہ نوڈل جو ہیں وہ کہاں تک پہنچے جی ناظرین یہ ابھی ہم یہ نوڈل ابھی ناظرین ایک اور چیز بتا دوں کہ ادھر سے ہم نے فصل سے ہی نا کاٹ کے نا وہ کیا نام ہے مٹر مٹر جو ہیں یہیں سے ہم نے نکال کے یہ سامنے آپ کو دکھاتے ہیں فصل جو ہے یہ سامنے لگی ہوئی ہے تو وہاں سے کہہ دیں کہ ہم نے قدرتی طور پاری جو اگے ہوئے تھے وہیں سے ہم نے یہ سامنے آپ دیکھیں یہ مٹر کی فصل لگی ہوئی ہے یہیں سے ہم نے مٹر جو ہے دیئے اور نوڈلز میں ڈالے ہیں یہ آپ کو قریب سے دکھاتے ہیں یہ ابھی ہم آپ کو امیر عزیز صاحب جو ہیں وہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں میں دیکھو ادھر کوئی مٹر لگا ہوا ہے یہ آلو ہے مامو وہ مٹر ادھر سے کہاں مامو آئے ہیں وہ مٹر کی ناظرین وہ آگے فصل ہے وہاں سے بچے مٹر توڑ کے لیکے آئے ہیں یہ آلو لگے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کا ذریعہ معاشہ ہے سب کچھ ہے ادھر ہم سوچتے تھے کہ شاید پہاڑوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور کوئی فصل نہیں ہوتی سارا کچھ شاید پنجاب سے آتا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ کلام کیا علاقہ ہے کلام کے اوپر ہائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو یہ ساری فصلیں ادھر ہیں ہم بلکل کلام میں بلکل سیٹی نیچے نظر آ رہا ہے ہمیں تو ہم اوپر آئے ہیں ہائٹ پہ تو ہمیں یہ ساری فصلیں لوگوں نے دیکھیں لگائی ہوئی ہیں یہ تقریباً ٹماتر ہم نے دیکھیں ہیں شلجام ادھر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور مٹر بھی ہیں ٹماتر کی بہت زیادہ فصل ہوتی ہے ادھر آلو لگے ہوئے ہیں آلو ہم نے پیچھے بھی کافی سارے دیکھیں ہیں اکھروٹ اور سیب بغیرہ کے دخت بھی ہم نے الحمدللہ ادھر دیکھیں ہیں اور کافی سارے ہیں کتھوڑے نہیں ہیں کافی سارے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے اور پہاڑی لاکھا ہے تو اس میں الحمدللہ یہ سب لوگ میند کشہ ہیں ان کی ہیلپ گیا کریں جب بھی آئیں ادھر ان سے چیزیں لیا کریں ان سے کچھ بھی ہو ان کی مدد کیا کریں ان کو اپریشیٹ کیا کریں ہر لحاظ سے تو یہ آپ کی بہت خدمت گزار لوگ ہیں آپ کی خدمت کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ جو بچے لگے ہوئے ہیں وہ صبح سے ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں کبھی وہ ہمیں گرین ٹاپ پہ لے کے جا رہے ہیں کبھی نیچے ہائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں کبھی قدرتی چشمیں دکھا رہے ہیں تو آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھیں ہوں گے وہ کچھ ہم نے پکچرز بھی بنائی ہیں ویڈیو بھی شوٹ کی ہیں تو وہ جو قدرتی چشمیں ہیں وہ ادھر سے ہم نے پانی بھی پیا ہے بہت اچھا ہمیں فیل ہو رہا ہے یہاں پہ تو الحمدللہ بیسٹ ہولا ناظرین ابھی ہم جو ہیں نوڈل بنا رہے ہیں ادھر یہ سامنے سے بیٹا آپ سامنے سے ادھر ہو جو ذرا سامنے سے پکچر آنے دو یہ ناظرین آپ دیکھیں قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ نوڈل بنا رہے ہیں باسر صاحب معاشدہ ان کے ہاتھ میں ادھر نے بہت ذائقہ رکھا ہوا ہے اور جب بھی کام کرتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کرتے ہیں اور بہت اچھا کہہ دیں کہ کوکنگ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ بچوں نے بڑا تعاون کیا خاص کر زیشان عذی زیشان ذرا اپنا چیرہ سامنے کرو یہ زیشان عذی ہے بہت پیارا بچہ ہے اس نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ ہمیں پانی اور یہ بچے ہیں انہوں نے پانی بر بر کے ہمیں دیا ہے مکمبل یعنی ہمارے ساتھ وہ کام پورا کروا رہے ہیں تو ابھی جو ہے یہ سامنے دیکھیں نوڈل بن رہے ہیں بیٹا یہ آپ ذرا سائٹ پہ ہو جاؤ نوڈل بن رہے ہیں یہ آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں جی جی ناظرین یہ دیکھیں یہ نوڈل بن رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ بہت مزے کے بنیں گے ناظرین یہ ایک اپنا علیدہ کہہ دیں ذائقہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی پر فضاء مقام پر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے اپنی ککن خود کرنا یہ بہت معنی رکھتا ہے بڑا مزہ آتا ہے آپ کو تو اگر تو آپ کے پاس گنجائش ہو تو ضرور ککنگ کریں اپنی کچھ چیزیں ساتھ لے کے آئیں آرٹیفیشیس چیزیں کافی ساری مل جاتی ہیں ککنگ واضح برتن جو ہے وہ بھی سفری مل جاتی ہیں تو وہ بھی ساتھ لے کے آئیں تو یہاں پر اپنی چائے بنائیں مقامی لوگوں سے بھی ضرور خریداری کریں میں یہ نہیں کہتا کہ ان سے نہ کریں ان سے بھی ضرور کریں نائف نائف دکھی بھی آپ نے چھوڑی جی اس کے اندر ہے بیک کے اندر دیکھیں بیک کے اندر آپ کو چھوڑی مل جائے گی حاضرین ہم جب ہوتل کلام سے ہوتل سے چلے تھے تو ککنگ کا سارا سمان ہم نے ساتھ رکھا تھا باقی یہ دیکھیں یہ ہم نے نوڈلز بنا رہے ہیں تو یہ بچوں سے ہم انڈے بھی دے رہے ہیں تاکہ ان کا بھی تھوڑا کام ہو جائے یہ بچوں سے انڈے بھی دے رہے ہیں تاکہ ان کی بھی سید ہو جائے تھوڑی ہوا بہت تیز چادری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگ ایک جگہ ٹک نہیں رہی تو یہ بھی رکھا ہوا ہے یہ قریب سے آپ کو اور دکھاتا ہوں نیچے سے فیشنگ کر رہے ہیں نا دریازی مچلی پکڑیں گے اس کو بنائیں گے یہ بیٹا ہم نے فیشنگ کے دیئے رکھا ہوا ہے مچلی کا شکار کرے گا انشاءاللہ ہم اب تھوڑی دیر تک مچلی کا شکار کرنے جائیں گے جی جی یہ انڈا ڈا رہے ہیں جی نیودل میں میرا خیال آپ دیکھ دیں گے یہ ایک بچہ جی اس نے ہمیں چمچ لا کے دیئے بیٹا آپ تھوڑا سائٹ پہ ہو جاؤ چھوٹے بیٹے چھوٹے بچے آپ سائٹ پہ ہو جاؤ بیٹا چھوٹے بچے تین ہوا بہت تیز ہے ہوا کی آپ کو زرہ سی میں لوکیشن بتاتا ہوں آپ دیکھیں یہ سامنے پرچم آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہ دیکھیں بہت تیز ہوا ہے جی ناظرین یہ ہم نے نوڈرز بنائے ہیں اور یہ بچے جو ہمارے ساتھ انہوں نے بہت تاون کیا یہ بچے بھی کھا رہے ہیں مزدود کے ہم لوگ کھائیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سارے بچے کھا رہے ہیں یہ بھی ہم لوگ بھی تھوڑا کھانے لگیں بوک لگی ہوئی تھی ہمارے ساتھ موسیقی موسیقی